نواس رسول حضرت امام حسین علیہ السلام اور شہدہ کربلا کو سلام ملک بھر میں جامعی آشور عقیدت و احترام سے منایا جا رہا ہے شہر شہر مجالس کا احتمام ماتنی جلوس بھی برامت لاہور میں مرکزی جلوس نصار حویلی سے برامت ہو کا روایتی راستوں پر آمان دھوا جلوس آج شامع کربلا گاہ میں شاہ پہنچ کر ختم ہوگا کراچی میں مرکزی جلوس مقررہ راست پر گامزن کوئٹہ میں آشورہ کا جلوس امام بارگاہ سیدہ بات علم بردار روڑ سے برامت ہوا پیشاور میں مرکزی ماتنی جلوس قدیمی امام بارگاہ حیدر شاہ سے نکالا گیا ماتنی جلوسوں میں شہدہ کربلا کا پرسہ اور غم مظلوم کا ماتم جاری ازاداروں کا اہل بیت اتحار کو خراج عقیدت پیش جلوسوں کے اختتام پر مجالس شامع غریبہ برپاہوں کی زاکرین فلسفہ شہادت اور مسائب کربلا بیان کریں گے شہدہ کربلا کو نظران عقیدت تمام چھوٹے بڑے شہر میں علم زلجنہ اور تازیہ کے جلوس رواد ہوا راول پینڈی میں مرکزی جلوس امام بارگاہ آشک حسین اور ملتان میں امام بارگاہ لال شاہ سے برامت ہو کر روایتی راستوں پر گامزن سیال کورٹ فیصل آباد شیخ پورا سرگودہ گوجر خان ناروال بھی آشور کے جلوس برامت ہو چکے ڈی آئی خان، سادق آباد، کھوٹکی، جتوئی سمید ملک کے تمام چھوٹے بڑے شہر میں جلوس رواد ہوا جلوس میں ہزاروں مرد و خواتین، ازادار شریک، شرکہ، مقررہ مقامات پر نماز زہرین ادا کریں گے گلگت بلدستان میں گانچے، شگر، کھرمنگ اور جوم آشور کے جلوس اختتام کے قریب پہنچ گئے کربلا کے پیاسوں کی یاد میں ملک بر میں سبیلیں، بچے بڑے، سبی ازاداروں اور شہریوں کو پانی اور دیگر مشروبات پیلانے میں مصروف کئی مقامات پر شربت، دودھ اور چائے کا بھی احتمام شہر شہر ازاداروں میں خصوصی لنگرو نیاز کی تقسیم جاری گلی محلوں میں بھی نیاز تیار کر کے گھر گھر تقسیم کیا جا رہا ہے کراچی میں ایک درخت حسین علیہ السلام کے نام سے کی منفرد سبیل ازاداروں میں پودے تقسیم کیا گئے مقصد محولیات کا تحفظ یقینی بنانا ہے یوم آشور پر مجالس اور جلوس کے لیے سخت حفاظتی اقدامات، پولیس، پاک فارنجز اور دیگر سیکیورٹی ادارے کسی بھی ناخشکوار اور واقعے سینیماتے کے لیے بروقت تیار جلوسوں کی روڈز کی کڑی نگرانی، ازاداروں کو جامعہ تلاشی کے بعد شرکت کی اجازت چھوٹی گلیوں کو خاردار تاریں لگا کر بند کر دیا گیا بلند امارتوں پر سناپرس تائینات، جلوس کی راستوں پر موبائل فون سرویس جوزوی مواطل، ہیلی کیم، ڈران اور آن کی اجازت نہیں کراچی کوئیٹا سمیت بڑے شہروں میں موٹر سائیکل کی ڈبل سواری پر بھی پابندی ہے امام حسین علیہ السلام کی شہادت میں امت مسلمہ کے لیے عظیم درس ہے واقعہ کربلا حق و باطل کا ایسا معارکہ ہے جو ہر دور میں جاری رہا اور جاری رہے گا صدر مملکت آصف علی زرداری کا حجم عاشور پر پیغام وزیراعظم شہباز شریف نے کہا امام حسین علیہ السلام کی شہادت ہمیں باطل اور ظلم کے خلاف ڈٹ جانے کا دست دیتی ہے پاکستان کو بڑے معاشی چیلنجز کا سامنا ہے ضروری ہے کہ ہم سبر، اتحاد اور بھائی چارے کا مظاہرہ کریں یوم عاشور پر سپیکر قومی اسیملی سمیت وفاق کی وزراء کا پیغام آیاس صادق نے کہا واقعہ کربلا غیر مجزلزل ایمان اور شہادت کے جذبے کا بہتری نمونہ ہے وزیر دفاع خاجی عاصف نے کہا انسانی تاریخ میں عظیم ترین قربانی یاد رکھی جائے گی یزیدیت کا مقابلہ ہوتا رہے گا فتح حسینیت کی ہوگی وزیر داخلہ محسن اکوی نے کہا واقعہ کربلا حق و سچ کی سرفرازی اور سربلندی کی عظیم ترین داستان ہے امام حسین کا فلصفہ پوری انسانیت کے لیے مشہ لے رہا ہے وزیر علیہ السین مراد علی شاہ حیدر آباد پہنچ گئے کمیشنر اور ڈی آئی جی سے سیکیورٹی انتظامات پر بریفنگ لی وزیر علیہ السین مراد علی شاہ نے مرکزی جلوز کی خیادت کی کنٹرول روم میں جلوز کے روٹ کا جائزہ لیا وزیر علیہ پنجام مریم نواز نے جامعہ شور کے موقع پر پیغام میں کہا اہل بیت سے محبت و تقریم ہر مسلمان کی ایمان کا حصہ ہے آج غزہ میں پھر کربلا کی تاریخ دوہرائی جا رہی ہے حق حسین سے زندہ رہتا ہے اور باطل داغ ملامت کے لے کر مر جاتا ہے وزیر علیہ ملوچستان سرفراز بکٹی نے کہا شہدہ کربلا کی قربانیاں ہمیں ظلم کے خلاف کھڑے ہونے کا درست دیتی ہیں امریکہ کا دہشتگرد حملوں میں پاکستانی فوجیوں کی شہادت پر اظہار افسوس ترجمان پینٹرکون میجر جنرل پیٹرک نے کہا پاکستان کو خطے میں دہشتگردوں کے ساتھ مشکل جنگ کا سامنا ہے امریکہ اور پاکستان دہشتگردی کے خلاف مل کر کام کر رہے ہیں باہمی سیکیورٹی تعاون بھی جاری ہے ترجمان امریکی میک میں خارجہ میتھیو ملہ نے طالبان حکومت سے افغان سر زمین سے پاکستان میں دہشتگردانہ حملے روکنے کا مطالبہ خیبر پختنخواہ حکومت پر دہشتگردی کی ذمہ داری ڈالنا وفاق حکومت کی ناکامی کا ثبوت ہے مشیر اطلاعات کے بھی بریسٹر سیف کا خاجہ افصیف کے بیان پر عدی عمل بولے خبر پختنخواہ لہو لوہان ہے اور یہ شخص زخم پر نمک چھڑک رہا ہے اگر یہ جنگ صوبوں نے ہی لڑنی ہے تو آپ کے آتابرک باتنے کے لئے وزر دفاع بنے بیٹھے ہیں آپ کے بیان آر شہدہ کے لوحیقین کی دل آزاری کا معجب بنے ہیں آئی پی پی سے معاہدوں پر نظر سانی تک ملک آگے نہیں بڑھ سکتا سابق نیران وفاقی وزیر گوھر ایجاز وفاقی حکومت پر برس پڑے کہا بیجلی کے ان نرخوں پر نہ انڈسٹی چل سکتی ہے نہ گھرلو سارفین بیل دے سکتے ہیں بند پاور ہاؤسز کو دو ہزار ارب سلانہ آدائیگی کی ذمہ دار کون ہیں قوم کو بتایا جائے حکومت کا کوئی وزیر کسی چیمبر کسی اسوسیشن جہا سرک پر جا کر لوگوں سے بیجلی بیلوں کا پوچھے ہر سارف ان بددیانت معاہدوں سے فیش یونٹ چوبیس روپے اضافی دینے پر مجبور ہے اگر آئی پی پیز پر ہم غلط ہیں تو حقائق سامنے لائے جائیں